امید ہے اب خیریت سے ہوں گے اب کی آسانی کے لیے ہم نے مسجد الاقصہ کی تاریخ کو تین پارس میں تقسیم کیا ہے یہ ویڈیو مسجد الاقصہ کی تاریخ کے بارے ہماری تیسری اور آخر ویڈیو ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ مسجد الاقصہ کی متکمل تاریخ کو آپ کے سامنے لائے جائے ان ویڈیو زمین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک مکمل تاریخ کو تفصیل سے بیان کیا ہے پہلے حصے میں اس تاروت سے لے کر انیس سو سترہ تک تاریخ کو بیان کیا ہجبے کے دوسرے حصے میں انیس سو سترہ سے لے کر انیس سو اعتالیس تک تاریخ کو بیان کیا اور آخر حصے آنی اس ویڈیو میں انیس سو اعتالیس سے لے کر اج تک کی تاریخ کو بیان کریں گے ہو ویڈیوز لیٹسٹ ایجوکیشن نیوز نے تیار کی ہے چھے روزہ جنگ کے تیسرے دن ساتھ جون انیس سو انیس سو سو سٹھ کو اسرائیلی فوجیوں نے یروشلم کے پرانے شہر اور مسجد اقصہ پر حملہ کیا مسجد کئی دنوں تک بند رہی اور اسرائیلی قابض حکام نے مسجد کے دروازوں کی چابیاں اپنے قبضے میں لے لے اسرائیل نے مسجد اقصہ کی مسلم انتظامیہ کو اسرائیلی وزارت مذہبی کو رپورٹ کرنے کا حکم دے کر مسجد پر اپنی خودمختاری نافذ کرنے کی کوشش کی تاہم مسلم علماء نے نئی اتھارٹی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اسرار کیا کہ مسجد جمعود کے تحت رہے گی کیونکہ یہ قبضہ غیر قانونی تھا جولائی انیس سو سو سٹھ ایک ہزار نو سو سو سٹھ میں یروشلم میں متعدد علماء اکٹھے ہوئے اور یروشلم کے مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے سپریم اسلامی کاؤنسل کے قیام کا اعلان کیا اس کے نتیجے میں مسجد اقسا کی دروازوں کی چاہریہیں واپس کردی گئیں سوائے مغرب مراکش کے دروازے کے دوروازے کی تاہم انیسو سوسٹر کے ہزاری unoسوسٹر کے گاہزہ اکٹھے اس رایلی ہکام نے یوہویوں کو مسجد الکسا کی جگہ پر اعبادت کرنے کی احکام منظور کی ہے اور بہت سی تنظیم اسلائیم کام سے مسجد الاقصہ کی مقدس اور زمین پر یہودیوں کی عبادت کا کی تعمیروں کا عمل شروع کرنے کیلئے لابنگ کر رہی ہے سال انیس سو انہتر ایک ہزار نو سو انہتر میں ایک سہونی انتہا پسند کی طرف سے لگائی گئی آگ نے سلاع الدین ایوبی کے نصب کردہ ممبر کو تباہ کر دیا ممبر کو دنیا کا سب سے خوبصورت تصور کیا جاتا تھا اور اسے دیودار اور دیگر لکڑی کے ڈس ہزار سے زیادہ آفس میں جڑے ہوئے ٹکروں آئیوری اور مدر آف پر کے بغیر گوند آئیکیر کے بغیر چسپا کیا گیا تھا آتیش زدگی سے ہونے والے زیادہ تر نقصان کی مرمت میں بیس سال سے زیادہ کا عرصہ لگا کیونکہ اسرائیلیوں نے مسجد اقصہ میں مناسب وسائل کی اجازت میں ہوں سال انیس سو ستاسی ایک ہزار نو سو ستاسی میں غزہ میں ایک چوکی پر قطار میں کھڑے چار فلسطینیوں کو قتل کر دیا گیا جس نے پہلی انتفاظہ کو جنم دیا انتفاظہ کا لغزی مطلب ہے ہلانہ اور فلسطین اور مسجد ال اقصہ کو اسرائیلی جب سے آزاد کرنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے سال دو ہزار دو ہزار میں ایریل شیرون نے ایک ہزار ایک ہزار سے زیادہ سیکیورٹی گارڈز اور پولیس کے ساتھ مسجد اقصہ پر معاش کیا اس نے دوسری فلسطینی انتفاظہ کو جنم دیا اس دورے کے بعد مسجد اقصہ میں نماز ادا کرنے کے خواہشمند فلسطینیوں پر پابندیاں آئید کر دی گئیں فلسطینی مردوں خاص طور پر جن کی عمریں اٹھارہ پچاس سال کے درمیان ہیں کو مخصوص اوقات میں نماز ادا کرنے پر پابندی کا سامنا کرنا پڑا یہ پابندیاں آج تک برقرار ہیں مارچ دو ہزار تیرہ میں آرڈن کے شاہ عبداللہ دوم نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے جس میں اس جمود کو برقرار رکھا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ آرڈن کا بادشاہ یروشلم میں مقدس مقامات کا سرکاری محافظ ہے اور اسے تمام قانونی کوششیں کرنے کا حق حاصل ہے ان کے تحفظ کے لیے خاص طور پر مسجد اکسہ کو نومبر دو ہزار تیرہ میں کنیسٹ اسرائیلی پارلیمنٹ میں ایک مسودہ اسرائیلی قانون تجویز کیا گیا تھا جس میں یہودیوں کو مسجد اکسہ میں نماز پڑھنے کا حق دیا گیا تھا یہ ترقی قوم پرستوں کی چالیس سال کی شدید لابنگ کا نتیجہ ہے جو مسجد ال اکسہ کو اس کی موجودہ شکل میں تباہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ یہودیوں کی عبادت کا بنانا چاہتے اکتوبر دو ہزار چودہ میں اسرائیلی حکام نے نیسو سو سٹھ کے بعد پہلی بار مسجد ال اکسہ کو بند کر دیا اس کے نتیجے میں پورے فلسطین اور مسلم دنیا میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا اور اس کے بعد مسجد ال اکسہ کو دوبارہ کھول دیا گیا ان تمام حالات میں چودہ جولائی دو ہزار سترہ بروز جمعہ ایک بڑے واقعے کی گواہی دی گئی ایک خاندان سے تعلق رکھنے والے تین عرب اسرائیلی شہریوں کے ایک گروپ نے مسجد اکسہ کے دروازوں میں سے دو اسرائیلی پولیس اہلکاروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اس واقعے نے مسجد اکسہ کے تنازعے میں ایک بڑی شدت پیدا کی یہ پہلا موقع تھا کہ مسجد اکسہ خود فوجی کاروائی کے دائرے میں داخل ہوئی اسرائیل نے مسجد اکسہ کو مکمل طور پر بند کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ بے مثال واقعہ بڑھتا ہی چلا گیا اسرائیل نے قبضے کے بعد پہلی بار نماز جمعہ پر پابندی آئید کی دو دن تک اسلامی وقف اتھارٹی کے تمام ارکان کو مسجد میں داخل ہونے اعزان نماز کے لیے اعزان دینے سے بھی روک دیا گیا بین الاقوامی دباؤ اور اندرونی فسادات سے بچنے کے لیے اسرائیلی وزیر آزم نے اعلان کیا کہ مسجد اکسہ کو دو دن کے اندر بتدریج دوبارہ کھول دیا جائے گا سولہ جولائی دو ہزار سترہ کو ان واقعات میں ایک اور اضافہ دیکھنے میں آیا جب مسلمان اسرائیلی گاڑیوں کی طرف سے دھاتی گیٹ اتار کر اور اسرائیلی اہلکاروں کی طرف سے میٹل ڈیٹیکٹر لگا کر حیران رہ گئے یہ مسجد اکسہ کے تین مرکزی دروازوں کے سامنے پیش آیا یعنی الاسباد، النظیر اور السلسلہ جبکہ دیگر دروازے بند رہے ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کا خیال تھا کہ فلسطینیوں کا ردن عمل یہ ہوگا کہ وہ نئے حقائق کو تسلیم کر لیں اکم از کم مسجد میں داخل ہو جائیں اور پھر یونسکو ااقوام متحدہ میں سفارتی جنگ شروع کر دیں تاہم فلسطینیوں کا رد عمل زیادہ حیران کن تھا وقف کے ارکان اور عوام نے ان نئے طریقہ کار کے تحت مسجد اکسہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور الاسباد گیٹ کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کیا قبضے کے بعد پہلی بار اور دو ہفتوں تک اسرائیل وہ فریق تھا جو لوگوں کو مسجد میں داخل ہونے پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا الاقصہ میں فلسطینی نمازیوں پر حملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے خاص طور پر رمضان کے مقدس مہینے میں دو ہزار اکیس میں اسرائیلی افواج نے رمضان کے دوران فلسطینیوں پر پرتشدد حملہ کیا اور اپریل دو ہزار بائیس میں انہوں نے دس دنوں کے عرصے میں سات بار فلسطینی نمازیوں پر حملہ کیا اسی دوران سات سو سے زائد اسرائیلی آبادکاروں کو مقدس مقام کے گرد گھومنے کی اجازت دی گئی اپریل دو ہزار تئیس میں انہوں نے پرتشدد طور پر مسجد اقصہ پر دھاوا بولا اور نمازیوں کو لاتھیوں اور رائیفلوں سے بے دردی سے مارا گزشتہ مئی انیس سو سو سٹھ ایک ہزار نو سو سو سٹھ میں فتح کا جشن منانے والے ہزاروں نوجوان انتہائی دائیں بازو کے مذہبی اسرائیلیوں نے عربوں کے لیے مرد آباد کے نارے لگاتے ہوئے مسلم کواٹر سے مارش کیا اس سال جنوری میں اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر بن گویر نے الاخصہ کے احاتے کا دورہ کیا آج یہ اسرائیلی پولیس ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ کون کمپونڈ کا دورہ کر سکتا ہے اور کون نہیں جا سکتا اب اسرائیلیوں نے قوائد و زوابط میں تبدیلی کی ہے اور سیہ اسرائیلی حکام سے اجازت نامہ حاصل کرنے کے بعد اور اسرائیلی پولیس کی حفاظت میں سائٹ کا دورہ کرتے ہیں حماس نے سات اکتوبر دو ہزار تیس کو اسرائیل پر حملہ کیا اور حماس نے اس حملے کو طوفان الاخصہ کا نام دیا جس کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ یہ اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصہ کے احاتے کی بے حرمتی کے بدلے میں شروع کیا گیا تھا آیا یہ حملہ صرف مسجد میں ہونے والے حالیہ واقعات کی وجہ سے ہوا تھا آ نہیں اور حماس نے یقینی طور پر اس جگہ پر طویل عرصے سے قائم سٹس کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں کے بارے میں سابقہ وارننگ جاری کی تھی اسرائیل کی طرف سے غزہ کی پٹی کو تباہ و برباد کیا اور اج بھی حملے جاری ہیں جن میں ہزاروں بے گنہ لوگ مارا گئے اور سیکروں بچوں کو بھی درندوں کی طرح قتل کیا گیا آج کے حالات کا خلاصہ اسرائیل نے منظم طریقے سے زیادہ تر فلسطینیوں کو مسجد الاقصہ تک رسائی سے انکار کیا مسجد الاقصہ کے نیچے کھدائی کے کاموں کی اجازت دی ہے جس سے مسجد اقصہ کی بنیادوں کو نقصان پہنچا ہے اور یہودیوں کو مسجد الاقصہ میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے دن ایسی مقدس سرزمین کی بے عزتی کے خوف سے یہ روایتی ربی قانون کے خلاف ہونے کے باوجود اس کے علاوہ سپریم مسلم کاؤنسل کی طرف سے متعدد اپیلوں کے باوجود اسرائیل مسجد الاقصہ پر مستقل طور پر حفاظتی دستے برقرار رکھے ہوئے ہیں اور پھر بھی مسجد الاقصہ کو نقصان پہنچانے والے سہیونی انتہا پسندوں کو روکنے میں ناکام ہے غزہ کی جنگ بھی مسجد الاقصہ میں اسرائیلی زیادتیوں کی وجہ سے شروع ہوئی اور اج بھی جاری ہے ایک یہودی کا کنہینا ہے اسرائیل ایک مستقل قابض طاقت کے طور پر زندہ نہیں رہ سکتا اسرائیل قبضہ ختم کر دے گا اور قبضہ اسرائیل کا خاتمہ ہوگا دلشسب بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل نے اسرائیل کے پرانے یروشلم کے الہاق کی مضمت میں بیس سے زائد قراردادے منظور کی ہیں اور اسرائیل اپنی تاریخ میں اقوام متحدہ کی طرف سے سب سے زیادہ مضمت کرنے والا مرک رہا ہے یہ ویڈیو لیٹسٹ ایجوکیشن نیوز نے تیار کی ہیپ اسے یوٹیوب، فنسبوک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر دیکھ سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ